لنڈن میں اس وقت کیا گفتگو ہو رہی ہے وہاں پہ صلاح مشورہ اور آئندہ کے اندازے اور ارادے ان باتوں پہ ہم ان سوالوں کے جواب حاصل کریں گے لنڈن جائیں گے جہاں پہ ہمارے بیورو چیف امتاز صحافی عظر جعوید موجود ہیں بہت بہت شکریہ عظر جعوید صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے پہلی بات تو یہ کہ بظاہر پہلا امپورٹن سوال یہ ہے کہ ہم کئی مہینوں سے بات کر رہے ہیں سپٹمبر آگست سے کہ اب آئے نواز شریف صاحب اب آئے نواز شریف صاحب اب آئے نواز شریف صاحب جنوری بھی بھی آدھا مہینہ گزر گیا ہے مجھے تو کہیں ہورائزن پہ نواز شریف صاحب کی واپسی نظر نہیں آ رہی ہے ایسی صورتحال ہے اور یہ کیا وجہ ہو رہی ہے کہ اب تو وہ نہ بات کرتے ہیں کسی سیاسی موضوع پہ نہ تفسرہ کرتے ہیں نہ کسی صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہیں مہینوں کوئی ٹوئٹ نہیں کرتے ان کی جلچسپی تو صفر نظر آتی ہے ان معاملات میں بہت شکریہ کامران صاحب ایک بات تو بالکل تاہی ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون پاکستان میں عملی طور پر ڈس فنکشنل ہے ان کے جو ہیڈ ہیں جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف یہاں لندن میں بیٹھے ہیں اور پاکستان میں جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اس وقت عملی صورتحال یہ نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں شباہ شیف صاحب وہ حکومتی مصروفیات کی وجہ سے پارٹی کو بالکل ٹائم نہیں دے رہے جہاں پہ جو فیڈ بیک بھی آتا ہے وہ یہی آتا اسی وجہ سے مریم نواز صاحبہ کو چیف آرگنائزر بنانے کا فیصلہ کیا گیا لیکن دو ہفتے اب اس میں بھی گزر گئے ہیں یہاں صلاح مشورہ تو جاری ہے رانہ صلی اللہ صاحب یہاں تشریف لائے رات کو ابھی ان کی ملاقات یہاں پہ لندن میں ہوئی لیکن رانہ صلی اللہ صاحب وہی ہیں جو مکمل طور پر ناکام رہے جو ٹاسک ان کو سونپا گیا تھا پنجاب اسمبلی میں جو اعتماد کا وول لینے کے لیے زیر علیہ پرویز علیہ کی طرح تو اس طرح اس وقت بھی وہ ایک ناکام حیثیت سے اس وقت اپنے لیڈر کے پاس موجود ہیں یہ اور اس کے علاوہ جو بات آپ نے کی نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی کے لیے مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ وہ دیڑھ دو میں واپسی کافی مشکل ہے دو آ رہا ہیں اس وقت اس کیم میں ایک تو یہ ہے کہ جب پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کے انتخابات کا شڑیل اعلان ہو جائیں ٹکٹس اواڈ ہو جائیں اور بالکل قریب جا کے کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے قائد جو ہیں نواز شریف کے وہ واپس آئیں جبکہ دوسری تجویز یہ ہے کیونکہ معاشی حالات اتنے زیادہ دگرگوں ہیں اور اس میں مزید خرابی ابھی آنی ہے جیسے آپ کہا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے مزید مہنگائی ہو رہی ہے دوسری یہ ہے کہ جب جنرل انتخابات ہوں وہ فاقی ان جو اسلامباد کے جو فاقومی اسمبلی کے اس وقت پاکستان جو ہیں وہ نواز شریف صاحب آئے آئے تو اس اور پر سیاست آپ نے جیسے کہا شہباز شریف صاحب وہ اس وقت امریکہ میں ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ ان کے وہاں پر علاج میں مصروف ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ حضرت جعوید ہمارے ساتھ لنڈن سے موجود تھے جناب نواز شریف کی خاموشی کب آئیں گے نہیں آئیں گے نول لیگ کا ایک اس وقت کی صورتحال بیانیے کی تلاش اور بے پناہ چیلنج ہے سنگین چیلنج جس کا سامنا اس وقت سیاسی چیلنج کا سامنا کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نول وہ جماعت جو اب سے ایک سال پہلے تک مقبول ترین جماعت ہو رہی تھی جس کے ٹکٹ کے لیے لوگ لائن لگا رہے تھے اس وقت وہ بہت ہی مشکل صورتحال سے آزمائی سے گزر رہی ہے